ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقاو قولی احمدک اللہم یا مجیبک اللسائل والسلاة والسلام علا من هو افضل وسائل وعلا آله واصحابه زبل الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السابقون السابقون صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمات السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلا آلیکا وعلا صحابکا یا حبیب اللہ مولا صلو علیہ وسلم الحادث العممی رب صلو علیہ وسلم دائما نبدا على حبیبی کا خیر الخلق کل ہی میں اللہ وتبارک و تعالی جل جلال وعم نوال فاطمہ برحان وعظم شانہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم رسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد الانبیاء محبوب کبریاء محمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعالیہ وعالیہ وعصحابہ مبارکہ صلی اللہ کہ دربارے گوھر بار میں حدیعت حدود السلام عرض کرنے کے بعد محیطی محزز و محتشم سامین حضرات رب جلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعہ المبارک کا موضوع ہے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور کردار میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلال ہم سب کو صحابہ کرام الہم رضوان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے کردار کو ان کے کردار کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے جن مقدس شخصیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام الہم رضوان میں ایک منفرد مقام کے حامل ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خود رشاد فرمایا تھا یا معاذ انی لہ حبوکا فی اللہ اے معاذ میں تمہارے ساتھ خدا کے لئے پیار کرتا ہوں سبحان اللہ یعنی وہ مخبوب جن کے لئے جن سے رب جل جلال بھی محبت کرتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما رہے تھے انی لہ حبوکا فی اللہ اللہ کے لئے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اَنَا وَاللَّهِ وَحِبُّكَ فِي اللَّهِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول خدا کی قسم ہے میں آپ کے لئے اللہ کے لئے آپ سے پیار کرتا ہوں اس پر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور یہ فرمایا کہ پھر معاذ جب بھی نماز پڑھا کرو تو اس کے بعد یہ دعا مانگا کرو رَبِّ آئِنِّ عَلَى ذِکْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عَبَادَّتِكَ امونی طور پر یہ دعا اللہما کے ساتھ مگر اس حدیث شریف میں یہ الفاظ ہے رَبِّ آئِنِّ عَلَى ذِکْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عَبَادَّتِكَ اے اللہ میری مدد کر اپنے ذکر پر اپنے شکر پر اور اپنی اچھی عبادت کرنے پر کہ میں تیری اچھی عبادت کروں تیرا ذکر کروں تیرا شکر کروں یہ دعا حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عطا فرمائی جب جانبین سے محبت کا اعلان کیا جا رہا تھا حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انساری صحابہ میں سے ہیں والد گرامی کا نام آپ کو معاز بن جبل کا لفظ بولنے سے ہی پتا چل رہا ہے آپ کے والد گرامی جبل ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہند بنت سال ہے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھارہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت آپ کی فرمائی کہ جس سے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ کرام علیہ مردوان میں بیٹے ہوئے بھی بلکل ممتاز نظر آتے تھے ایک تو ان کا حلیہ مبارک اور زہری شکل و شباحت جو تھی اس میں انفرادیت تھی کہ قد آپ کا کافی لمبا تھا چہرہ بڑا خوبصورت تھا آنکھیں سلمگین تھیں اور یہاں تک ابو باہریہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں نے ہمس کی مسجد میں دیکھا تیس بڑے صحابہ وہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں اور ان میں ایک نوجوان ہے اور اس نوجوان کی طرف سارے متوجہ ہیں اس نوجوان سے ہر کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے اور وہ نوجوان جب بولتے تھے تو صورت کیا تھی لگتا تھا کہ ان کے موں سے نور نکلتا ہے اور ہیرے نکل رہے ہیں ہمس کی مسجد میں جب بیٹے ہوئے میں نے یہ انداز دیکھا تو ابو باہریہ کہتا ہے میں واقف نہیں تھا میں نے لوگوں سے پوچھا یہ جو درمیان میں نوجوان ہیں جن کے دائیں بائیں بوڑے سے آبا بیٹے ہوئے ہیں اور جن کے موں سے نور نکلتا دکھائی دیتا ہے یہ کون ہے تو مجھے بتایا گا یہ معاذ بن جبل ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حصی طور پر مانوی طور پر امتیاز حاصل تھا نہیتی خوبصورت تھے اور نہیتی خوبصیرت تھے اور علم اس انداز کا تھا کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا عالم الاولین والآخرین بعد النبیین انبیائے کرام علیہ الرضوان کے بعد پہلی امتوں میں اور اس امت میں اولین اور آخرین میں قیامت تک لتنے لوگ آئیں گے انبیائے کرام علیہ السلام کے بعد رب زلجلال نے حضرت معاذ بن جبل کو سب سے زیادہ علم اتا کرو یہ دربار نبوت کی عطا ہے اور محبوب علیہ السلام کی تقسیم ہے کہ کسی کو کوئی منصب تقسیم کر دیا کسی کو کوئی عدہ دے دیا کسی کو کوئی کسی لحاظ سے سپیشلسٹ بنا دیا اور کسی کو کسی لحاظ سے عزت دی ہے ایک دن میرے محبوب علیہ السلام نے جب بھرے مجمع میں خوش ہو کے کہا نیمر راجل ابو بکر کہ کیا مرتبہ ہے میرے ابو بکر کا بڑا عظیم انسان ہے نیمر راجل ابو بکر بہت اچھے انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو ہیں پھر فرمانے لگے نیمر راجل عمر عمر بھی بہت اچھے انسان ہیں اور تیسرے نمبر پر فرمایا نیمر راجل معاذ بن جبل بہت اچھے انسان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہو ہیں یعنی اس انداز میں کئی مقامات پر ان کو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیازات عطا فرمائے ہیں اب ان کی امتیازی حیثیت ان کے علم کے لحاظ سے ہے ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ہے ان کی فقہت کے لحاظ سے ہے ان کے تقویٰ کے لحاظ سے ہے اور ان کے جو مختلف کردار ہے اس کے لحاظ سے ہے اس مقتصر سے وقت میں ان کی شخصیت سے متعلق صرف چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اگر ان کا علم میں مرتبہ دیکھنا ہے تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ رشاد فرمایا تھا خزل قرآن ان عربہ قرآن پڑھنا ہو تو چار کے پاس پڑھو میرے چار صحابہ سے قرآن حاصل کرو چار صحابہ سے پہلے نمبر پر جو نام لیا فرمائن ابن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پڑھا کرو پھر فرما معاذ بن جبل قرآن پڑھنا ہے تو میرے معاذ سے پڑھو تیسرے نمبر پر فرما ان عبی قرآن پڑھنا ہے تو عبی بن کام سے پڑھو اور چوتھے نمبر پر فرما سالم مولا ابی حزیفہ قرآن پڑھنا ہے تو سالم مولا ابی حزیفہ سے پڑھو یعنی یہ ایک وقت ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کسی کو قرآن آتا نہیں یا میجاری پڑھا نہیں سکتے ان کی شان ان کا اعتراف اور ان کی عظمت اپنی جگہ ہے مگر ایک مقام پر سید عالم نور ابن جسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ وقت کون دے سکتا ہے اور پڑھانے کے لیے زیادہ تیر پر کون بیٹھ سکتا ہے جبکہ اب دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان گانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو چاروں ہیں اور چاروں جو خلافہ ہیں اب قرآن کے علم میں بھی سب سے زیادہ ان کو حیثیت حاصل ہے مگر ان کے لیے جو دیگر معاملات ہیں مختلف مہموں پر جانے کے لحاظ سے مختلف جہادوں کی جو کمانڈ اس کے لحاظ سے تو وقت دینے کے لحاظ سے ان چاروں کے پاس اور ان کی جو حیثیت ہے پڑھانے کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے محبوب علیہ السلام نے ایک میٹنگ اور محفل کے اندر ان کے مرتبے کو دوبالہ کر دیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنی طرف سے قرآن مجید کا مدرس بنا دی مدرسین قرآن مجید اور بالخصوص حضرت مواز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اطلاق اگر ہم مفتی شہابہ میں سے جو تھے شمار کریں تو پھر بھی ان کا نام ان میں آئے گا مفتی وہ مفتی نہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کا فتوہ چلا ہو بعد میں فتوہ کے لیے اور دیرہ وسیح ہو گیا اور اس میں اور صحابہ اکرام علیہ مردوان بھی شامل ہوئے لیکن زہبی کے درج کرنے کے مطابق اور صحابہ ارتابین کے روایت کے مطابق نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات میں صرف چھے صحابہ تھے جن کا فتوہ چلتا تھا محبوب علیہ السلام تو اعلی ایتھارٹی ہے مگر محبوب علیہ السلام کے نیچے جو لوگ فتوہ دینے کے لئے اس وقت موجود تھے وہ چھے تھے اور ان میں سے تین محاجر تھے تین انساری تھے جو تین محاجر تھے ان میں حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ صلاحہ جو ہیں ان کا فتوہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چلتا تھا اور انسار میں سے جن کا فتوہ چلتا تھا وہ حضرت معاذ بن جبل حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو انسار میں سے یعنی یہ نہیں تھا کہ صرف قرآن کا لفظ آتا ہو کتنی درائیت حاصل تھی کتنا علم پکا تھا کہ محبوب علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ان کو منصب افتاہ پر بٹھا دیا گیا تھا اور جو فتوہ دیتے تھے وہ فتوہ صحابہ میں رائج ہو جانا تھا ایک تو وہ صورتحال ہے کہ دوسرے علاقوں میں جائیں مثل حضرت معاذ بن جبل یمن میں چلے جائیں اور وہاں جا کر اصلاح کریں لیکن سید عالم نورم جسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جسان کا میں اعلان کر رہا ہوں اور اظہار کر رہا ہوں یہ وہ ہے کہ مدینہ شریف میں ہوتے ہوئے بھی ان کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ محبوب علیہ السلام کو ان کی علم کی پختقی پر مکمل اعتماد تھا اور نبی علیہ السلام نے حکم دے رکھاتا صحابہ کو کہ مسئلہ پوچھنا ہو میں تمہیں نہ ملو تو ان سے پوچھ لیا کرو یہ بھی تمہاری صحیح رہنمائی فرمائیں گے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عمر بیس سال تھی جس وقت آپ نے غزوہ بدر میں شرکت کی اور آپ کو یہ کمال حاصل ہے کہ محبوب علیہ السلام نے آپ کو ایک جنگ کے موقع پر اپنا خلیفہ بھی نامزد کیا مدینہ شریف میں اور جس وقت ہنین کی جنگ کے لیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے باہر تجریف لے گئے تھے جن کو پیچھے مدینہ شریف میں خلیفہ بنایا ہے اور فرمایا کہ تم نے پیچھے قرآن و سنت کا درس دینا ہے اور پیچھے تمہارے ذمہ سارے امور ہوں گے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہوں ہیں جن کو محبوب علیہ السلام نے تربیت دے کر اتنا تیار کر رکھا تھا کہ جب مدینہ شریف میں ساری ہائی کمان موجود نہیں ہوگی اور ہنین کے طرف چلے جائیں گے معاذ بن جبل اکیلہ بھی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ پیچھے جو صورتحال ہوگی سب کا سامنا بھی کر سکیں گے اور سب کی رہنمائی بھی کر سکیں گے لہٰذا یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے یہ وہ ہے جن کو محبوب علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے پیچھے اگر ایک مقام پر تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو خلیفہ بنایا ہے تو ہنین کے موقع پر حضرت معاذ کو بھی خلیفہ رہا ہے بخاری شریف کی ایک روایت ہے جہاں محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے عودے بیان کیے کہ میرا اصحاب کون سا صحابی کون سی صلاحیت زیادہ رکھتا ہے اور یہ بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور آپ کے ادراک کا کمال ہے کہ آپ صرف اپنے پاس بیٹھنے والوں کا ظہر نہیں دیکھتے باطن بھی دیکھا ہوا ہے کہ ان کی اندر کیا کچھ ہے اور یہ کتنی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں اور پھر کیا کیا نبی علیہ السلام کی طرف سے صحابہ میں باٹا جاتا ہے فرمانے لگے ارحم امتی بی امتی ابو بکر فرمانے لگے میری پوری امت آپ سے لے کر قیامت تک اگر ساری امت میں رحم دل انسانوں کی لیسٹ بنائی جائے کہ وہ لوگ جو میری امت میں ہیں اور میرے امتیوں پر زیادہ رحیم ہیں ارحم امتی بی امتی وہ لوگ جو میری امت میں سب سے زیادہ شفیق دل جن کا ہے اور سب سے زیادہ میری امت کے لیے جن کا دل نرم ہے اور جن کے دلوں میں زیادہ پیار اور رحمت ہے فرمانے لگے پوری امت کا اگر تم ایک گزت تیار کروگے لسپ بناوگے فرمانے لگے پہلا نمبر میرے ابو بکر کا آئے گا جب بھی ایسی بات ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ سب سے جدا ہے ارحم امتی بی امتی ابو بکر بخاری شریف کی روایت کے مطابق سب سے زیادہ ارحم یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے رحمت سے ارحم ہے رحیمی نہیں ارحم ہے ان کو بندوں کے لحاظ سے رب زلجلال نے ایسا بنا دیا ہے کہ اتنا درد امت کا کسی سینے میں نہیں جتنا درد میرے ابو بکر کے سینے میں ہے ان کو سب سے زیادہ رب زلجلال نے یہ شان اتا کر دی ہے ارحم امتی بی امتی ابو بکر خال کے کائنات جللہ جلالہو نے ان کے سینے کو سب سے زیادہ لوگوں کے لئے شفیق اور کریم بنایا ہے پھر فرما وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرِ میری پوری امت اول سے لے کر آخر تک اشد تو ہا فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرِ اگر یہ دیکھنا ہے ذات کے معاملے میں نہیں دین کے معاملے میں اپنی ذات کے لحاظ سے نہیں دین کے لحاظ سے دین کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخت کون ہیں دین کے لحاظ سے سب سے زیادہ دین کے لحاظ سے سختی کون کرنے والے ہیں جن سے چھوٹی سی بات بھی خلاف شرع برداشت نہیں ہوتی اور چھوٹا سا کام بھی خلاف شرع دیکھ لیں تو رہ نہیں سکتے روکنے سے فرمایا سب سے زیادہ اگرچہ حرصیہ بھی ہی نہیں ہے وہ برائی سے روکنے والے ہیں مگر سب سے زیادہ یہ بصف جس میں ہے فرمایا وہ عمر ہے کہ قیامت تک کے لیے اگر یہ لسٹ بنائی جائے گی کہ دین کے معاملے میں سب سے زیادہ شدت قسم ہے فرمایا وہ میرے عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم یہ مزاج تھا ان کا کتنی حدیث کے مقامات ہیں تھوڑی سی کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دو میں اس بندے کا سارو کارو جو تمہارے صاحب نے آ کے یہ کہتا ہے کہ تم نے یہی تقسیم نہیں کی معمولی صاحب نہیں اگر کسی نے کہا ہے کوئی معمولی سی بات بھی کہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو مناسب نہیں لگی تو اس پر فوراً ان کے خون میں ایک گرمی پیدا ہو گئی ہے اور تلوار لے کے کھڑے ہو گئے ہیں اور اگر محبوب علیہ السلام پاس نہیں تھے تو پھر تلوار چلا بھی دی ہے جس وقت منافق اور یہودی کا جگڑا ہو گیا تھا اور فیصلہ منافق کے خلاف ہوا تھا یہودی کے حق میں ہو گیا تھا اور وہ یہ فیصلہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے تو یہودی نے بتا دیا کہ فیصلہ تو تمہارے نبی علیہ السلام کر چکے ہیں مگر اس کو پسند نہیں آیا اور اب تمہارے پاس آگئے ہیں پھر ہے ٹھیک ہے تم ٹھہرو ابھی میں فیصلہ کرتا ہوں اندر سے تلوار لے آئے اور اس منافق کا سر اتارا اور میں ڈسکو میرے نبی علیہ السلام کا فیصلہ منظور نہ ہو اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار ہی کرتی ہے اب یہاں جا کے پوچھا بھی نہیں اور چونکہ معاملہ ایسا تھا کہ نبی علیہ السلام کے فیصلے کو مسترد کرے اور پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منصر مانے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا چھوٹی سی بات چھوٹی سی بھی اگر ایسی نظر آئے یہاں تک کہ جس دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سال ہو گیا تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت صدیق اکبر کے گھر میں جب روئیں اور تھوڑی سی آواز ان کی اونچی ہوئی تو حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر کی ہمشیرہ کو ان کے گھر سے بہر نکال دیا اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شریعت ہے کہ جس میں عورتوں کو آواز بلند کر کے رونے کی اجازت نہیں ہے اگر تم ہمارے قائد صدیق اکبر کی ہمشیرہ بھی ہو مگر شریعت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے شریعت کی خلاف ورزی ہوتی رہے اس انداز کی شدت ان میں موجود تھی اور یہ شدت مضموم نہیں تھی یہ محمود تھی کہ جس کی تعریف خود نبی علیہ السلام نے کی ہے فرمایہ میری امت کا ایک کردار ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے سب سے زیادہ شدت اتا فرمائی ہے فرمایہ میری امت میں سب سے سچا جس کا حیاء ہے لفظ صدق بولا حیاء کے لحاظ سے جو سب میں سچا ہے جس میں سب سے زیادہ حیاء ہے میری امت کی اندر وہ کون ہے فرمایہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی جن کو امت کے اگر حیاء کی لسے بنائی جائیں تو سب سے پہلا یہیسیت ان کو ملنے والی ہے یہ حیاء کے لحاظ سے ان کا یہ مقام ہے پھر فرمایہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ وراست کا علم کس کو سب سے زیادہ آتا ہے فرمایہ وہ حضرت زیاد بن ثابت ہیں جن کو فرض علم میراس کی سب سے زیادہ جن کو دسترست حاصل ہے وہ حضرت زیاد بن ثابت ہیں وَأَعْلَمْهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُوَازُ بِنُ جَبَلْ پوری امت میں سے جس بندے کو حلال و حرام کا سب سے زیادہ پتا ہے کہ یہ کام حلال ہے یہ کام حرام ہے حلال و حرام کا امتیاز یہ سارے علوم میں سے بڑا علم ہے علم ہر اچھا ہوتا ہے مگر یہ علم کہ بندے کے لئے یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے یہ چوٹی کا علم ہے اور حضرت مواز بن جبل کی یہ شان ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دی فرما یہ ہے کہ جن کو ہم نے اس انداز کا سپیشلسٹ بنایا ہے کہ سب سے زیادہ علم حلال و حرام کا وہ ہم نے اپنے مواز بن جبل کو عطا فرمایا ہے وَأَقْرَا هُمْ عُبَيُّ بِنُ كَاب فرما اگر تم نے دیکھنا ہے کہ میرے صحابہ میں سب سے بڑے کاری کون ہیں فرما وہ حضرت عُبَيِّ بِن كَاب ان کو سب سے زیادہ اقْرَا کہا گیا فرما فِي قُلِّ اُمَّةٍ اَمِينًا ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے وَأَمِينُ حَازِ الْأُمَّةِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ فرما میری امت کا امین ابو عُبَيْدَةَ ہے تو یہ سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے اور بتانا بھی چاہتے ہیں کہ بعد والوں کو پتا چلے کہ ہماری درسگاہ میں صرف ایک علم نہیں پڑھایا جاتا صرف ایک خوبی نہیں دی جاتی ہر فن کا سپیشلسٹ ہم نے تیار کیا ہے ہر خوبی تقسیم کی ہے ہر خوبی آگے پہنچائی ہے اور اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا حساب نہیں کیا کہ جو قریش کیوں ان کو تو دینا ہے اور جو دوسرے ان کو نہیں دینا فرمایت تم دیکھ لو خاندان ان کے جدا جدا ہے کوئی کہیں سے آیا ہے جب ہمارے پاس بیٹا ہے تو ہم نے ہر ایک کا سینہ لبریز کر دی یہ ایک انداز تھا بخاری شریح میں دوسرے مقام پر چوتھے نمبر پر جو ذکر ہے اس حدیث میں چوتھے نمبر پر حضرت زہد کا ذکر ہے علم فراج کے لحاظ سے مراست کے لحاظ سے لیکن دوسرے مقام پر ہے وَأَقْبَاهُمْ عَلِيُّ بِنُ عَبِيْتَالِقِ فرمایت اگر تم نے یہ دیکھنا ہو کہ امت کا سب سے بڑا چیف جسٹس کا انسا ہے جس کے پاس قوت فیصلہ زیادہ ہو اور جس کو بڑا قاضی کہا جائے دیئے گئے تو اس مقام پر اس حدیث شریف کے اندر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مختلف قودے دیئے ہیں شانے دیئے ہیں تو حضرت معاذ بن جبل کی یہ ڈگری بھی لی کہ ان کو حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم موقع تھا اب یہ بتانے کا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا جس کو بعد میں جابیہ کے مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اہد خلافت میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا جس نے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس جائے یا معاذ بن جبل کے پاس جائے جس نے قراد کا مسئلہ پوچھنا ہو وہ حضرت عبئی بن کارک کے پاس جائے اور جس نے وہ فرض کا مسئلہ پوچھنا ہو مراس کا وہ حضرت زید بن ثابت کے پاس جائے جس نے فیصلہ کرانا ہو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جائے یہ ان کی اپنی طرف سے ایک تفصیل تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کے پاس علم نہیں تھا کہ حضرت عبیہی قرار پتا سکتے ہیں اور کسی کو نہیں آتی ہاں ایک سپیشلیسٹ ہے اور ان کی طرف متویع کر دیا ہے کہ تم نے تقسیم کر دیا کہ یہ مسئلہ اس سے پوچھنا ہے یہ مسئلہ اس سے پوچھنا ہے دوسروں کا بھی اعتراف ہے انہیں بھی آتا ہے مگر تقسیم ہو گئی ہے ایسے ہی آج امت کے اندر جس وقت ہم دیکھتے ہیں ایک فن کے سپیشلیسٹ حضرت غوثی آزم ہے اور دوسرے کے سپیشلیسٹ حضرت امام آزم ابو حنیفہ ہے تو جس وقت ہم دونوں سے جدہ جدہ بات حاصل کر لیتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں تم مانتے تو گیارمی والے پیر کو ہو مگر تم فقہ میں حضرت امام آزم ابو حنیفہ کو کہاں لے آتے ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا ایسی تقسیم میں نبی علیہ السلام نے خود فرما دی ہے کہ ماننا اب جو حضرت عبی بن کاب کے پاس جاتے تھے کیا حضرت صدیق اکبر کے ماننے والے نہیں تھے تھے مگر پھر بھی اس فن میں انہیں امام بنا رکھا تھا جو حضرت زید کے پاس جاتے تھے کیا حضرت علی کو ماننے والے نہیں تھے یقیناً تھے مگر اس کے باوجود شعبہ جات تھے ان کے لحاظ سے توجہ کی جاتی تھی اور اسی انداز کے مطابق بعد میں بھی امت کے اندر وہی طریقہ موجود ہے آپ دیکھئے چونکہ علم کا ایک مقام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا منفرد ہے اس کی صورتحال پر تھوڑا سا تفسرہ کرتے ہیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا ایک مسئلہ پیش ہوا تاریخ دمشق میں یہ ذکر ہے جس وقت چوبیسویں جل تاریخ دمشق کی اس کے اندر اس بات کو اچھی طرح ذکر کیا گیا کہ مسئلہ یہ آ گیا کہ ایک شخص کئی سال تک اپنے گھر سے بہر رہا اور جب واپس آیا تو اس کی عورت حاملہ تھی تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے آکے کہا اپنی عورت پر الزام لگا دیا کہ میں اتنے سال بہر رہا ہوں اور یہ حاملہ ہے لہذا اس نے بدکاری کی ہے تو اس کو رجم کیا جا حمم برجمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو رجم کیا جائے گا اس کا شور یہ کہتا ہے کہ اتنے سال میں بہر رہا ہوں اور یہ پھر حاملہ ہے تو یقیناً اس نے گھڑ بڑ کی ہے جب رجم کا ارادہ کیا تو حضرت معاذ بن جبل نے روک لیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے این یکو لکا علیہ سبیلن فلیسا لکا علیہ سبیل اگر اس عورت نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے پیٹ میں اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا اس واسطے انتظار کرو اس وقت کا کہ وضع حمل ہو جائے اس کے بعد اس کو رجم کرنے کا فیصلہ کر لینا اور اس کو سزا دے لینا آپ نے چھوڑ دیا اور ٹھیک ہے کچھ مہینے گزرے جس سے بچہ پیدا ہوا تو بچہ بلکل باپ کے مشابہ تھا اس کی پوری مشابہ باپ کے ساتھ تھی یعنی جو اس بیوی کا خامت تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں کئی سال بہر رہا ہوں اور پیچھے یہ میری عورت حاملہ ہو گئی ہے اور یہ بچہ حرام کا ہے اب بلکل جب مشابہ نظر آئی اتنے میں چند دن مزید گزرے اس بچے کے اوپر والے دانت بھی جب نکل آئے اب جس وقت وہ تھوڑا سا اس کا چہرہ مزید نکھار اس میں آیا وہی بندہ جس نے کل الزام لگایا تھا کہ یہ میرا نہیں ہے اس نے کہا حاضر ابنی یہ میرا بچہ ہے جس وقت اس نے یہ کہا تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مچمع عام میں فیصلہ کر دیا فرمایا یہ عورت جس کے بارے میں ایسی صورتحار سامنے آئی تھی یہ عورت پاک دامن ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا اور یہ بچہ باقی اس عورت کے خامند کا ہے جس کا اس کے ساتھ نکاح تھا اس موقع پر مچمع عام میں حضرت عمر کہنے لگے فرمایا اب مائے معاذ بن جبل جیسا بچہ نہیں پیدا کر سکیں گی فرمایا اگر معاذ بن جبل نہ ہوتے تو عمر تو علاق ہو جاتے انہوں نے میری رحلوائی کی انہوں نے مجھے روکا ورنہ میں رجم کی سزا لحفظ کر چکا ہوتا انہوں نے مجھے کہا کہ تم ٹھہرو آخر اس کا کیا قصور ہے جو اس کے پیٹ میں موجود ہے تو یہ دھیر جو تھی آگے اس عورت کی برات کا سبب بن گئی اور معاملہ سارا کلیر ہو گیا تو اتنی فقاحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی شان دیکھو جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر میرے باپ کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے جن کی تجویز پر آیاتِ قرآن کا نزول ہو جاتا تھا جنہوں نے تجویز دی تھی کہ مقامِ ابراہیم پر نفل پڑھنے چاہئے تو وَتَّخِذُو مِمْ مَقَامِ ابراہیمًا مُسَلَّح حیت نازل ہوگی سترہ سے زید مقامات پر جن کی سوچ بحی کے بالکل مترادف ہوئی مشابہ بھی جس مقام پر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معاملے میں الجن پیدا ہوئی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہنمائی کی فرمانے لگے عورتیں اب مائیں معاذ بن جبل جیسے لال کیسے جنیں گی یہ معاذ بن جبل کتنا عظیم انسان ہے کہ عمر جیسا بندہ امیر المومنین بن کے جب ہلاک ہونے تک پہنچ گیا تھا تو یہ معاذ بن جبل ہے جنہوں نے امیر المومنین کو ہلاک ہونے سے بچا لیا ہے پھر دیکھئے ایک مقام ایسا آیا چونکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت نبی علیہ السلام نے نمزد کر دیا کہ حلال و حرام کا علم ان کے پاس ہے تو صحابہ کو جب بھی الجن ہوتی تھی ان کے پاس سے لے گاتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا شام کی لڑائی تھا تو حضرت معاذ بن جبل نے اجازت چاہی کہ میں بھی میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں یعنی یہ دیکھو یہ انداز بھی یہ امت کا سب سے بڑا مفتی بھی ہے فقی بھی ہے اور پھر ساتھ مجاہد بھی ہے میدان جہاد میں جانے کی اجازت مانگی حضرت عمر اپنے اہد میں یہ کہہ رہے تھے کن تو کلم تو ابا بکرن آئیں یحویسہ ہو میں یہ کہتا رہا حضرت صدیق اکبر کو کہ یہ نہ کرو کہ معاذ بن جبل کو میدان جنگ میں بھیجو برنہ کیا ہوگا فرما مدینہ شریف میں لوگوں کے دینی مسائل اُلر جائیں گے مدینہ شریف کے محول میں دین کے اندر تحت دول آ جائے گا تو یہ معاذ بن جبل ان کا میدان جنگ میں تو عام بندے بھی اتنا فائدہ ہے مگر مدینہ شریف کی مسند پر سب لوگوں کو فائدہ ہے تو ان کو یہاں رکھو ان کو یہاں رہنے دو ان کو جنگ میں جانے کی اجازت نہ دو تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب کہہ دیا فرما فرما جب ایک بندہ شہادت لینا چاہتا ہو تو میں ان کو روک کے رکھوں میں نہیں روک سکتا اپنا اپنا انداز ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے میں یہ چاہتا تھا کہ حضرت محاس بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ شریف میں رکھا جائے اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ شہادت چاہتے ہیں تو میں نے کہا تھا جو شہادت چاہے اللہ اس کو بستر پر بھی شہادت عطا فرما دیتا ہے یعنی اتنے عامی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت محاس بن جبل کی فقہات کی وجہ سے کہ وہ میدان جنگ کا جہاد حضرت عمر جس کے مہر قرار پائے ہیں اور حرب و زرب میں جن کی کوئی مثال نہیں ہے مگر شعبہ کے لحاظ سے وہ حضرت محاس بن جبل کو کتنا اہم سمجھتے ہیں فتحے کی مسئلت پر فرمانے لگے میں نے تو کہہ دیا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی کہ یہ اگر شہادت چاہتے ہیں تو جہاں بیٹھے ہیں وہیں شہادت ان کو مل جائے گی ان کے سینے میں جو قرآن کا علم ہے اور جو دین کی فقاحت ہے تلواریں مارنے سے زیادہ امت کو ان کے علم کی ضرورت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کو ہم تقویٰ کے لحاظ سے دیکھیں کہ ان کا کردار کیسا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بھی گواہی دیتے ہیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حکومت کا نظام قیم کیا تھا تو ہر جگہ خطوں موجود نہیں تھے انہوں نے شتون ایسے بنائے حکومت میں کہ جن پر ان کو کورا اعتماد تھا اور وہ لوگ ایسے تھے کہ جن کو کسی سکے سے خریدا نہیں جا سکتا تھا اور جن کا کسی لحاظ سے بھی کردار وہ کسی طرح بھی غبار علودہ نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان لوگوں کا امتحان بھی لیا اور خفیہ طور پر بھی ان کو چیک کروایا ایک موقع تھا جب بیٹھے تھے ایک مقام پر فرمانے لگے تمنہ لوگوں جو چاہیے تم اس کی تمنہ کرو اللہ سے دعا مانگو اللہ وہ دے تو کسی نے کہا جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں یہ سونے کا بھر جائے اور ہم سارا سونہ اللہ کے رستے میں دے دیں یہ ہماری دعا ہے کسی نے کہا چاندی سے بھر جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نہ سونے کی دعا مانگتا ہوں نہ میں چاندی کی دعا مانگتا ہوں میں چاہتا ہوں اللہ مجھے حضرت حضیفہ اور حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ بن جبل جیسے اور ساتھی دے دے جن کو پوری دنیا میں پھیلا کے میں دین کی حکومت نافذ کرتا ہوں اپنا اپنا سوال ہوتا ہے اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے تو ان کی سوچ قائدانہ تھی کیونکہ پوری دنیا پر نظام عدل قیم کرنے کے لئے یہ کوشہ ہے فرما وہ پہت پہار سونے کا بند جائے اور مجھے مل جائے پر عمر کو کیا فائدہ ہے اس کو ہم غریبوں میں تقسیم تو کریں گے مگر اللہ کا دین نافذ کرنے کے لئے جو بندہ مومن کی صلاحیت ہے اس کا مقابلہ سونے کا اہت تو نہیں کر سکتا فرما اس واسے مجھے بے غبار کردار کی ضرورت ہے کیونکہ انسان ایسا مجھے ملے جیسے مجھے پہلے دوست مل گئے ہیں تاکہ میں علاقے فتح کرتا جاؤں اور وہاں پر ان کو دین کی سربلندی کے لئے گورنر نامزد کرتا جاؤں اب جو کیے لوگ منتخب ان کا امتحان کیسے لیا ایک دن آپ نے ایک غلام کو بھیجا اور چار سو دینار دیئے سننے کے کہا جاؤ تم اور یہ جا کر حضرت ابو عبیدہ کے گھر دو اور دے کر تھوڑی دیردائیں بہنے کہیں بیٹھ جاؤ تاکہ پتا چلے وہ بعد میں کرتے کیا ہیں غلام گئے جا کے وہ چار سو دینار دیا اور خود کہیں دائیں بہنے بیٹھ گئے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی نے اپنے خادم کو بلایا پھر وہاں گھر میں ساتھ دیا اور فلاں میں دست دیا اور فلاں میں بالان دیا ابھی یہ جو غلام لے کے گیا تھا دینار وہی بیٹھا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ نے سارے کے سارے دینار اللہ کے رسلے میں بانٹ دی چار سو دینار کا توفہ جو انہیں ملا تھا اس میں کوئی بھی اپنے پاس بچا کے نہیں رکھا سارے کا سارا تقسیم کیا ہے اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کا خادم جب باپس آیا تو پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے دیا تو کیا انہوں نے کسی صندوق میں رکھے سنبھال لیے جیب میں ڈال لیے کیا کیا تھا وہ کہتا ہے میں وہی دیکھتا رہا ان میں سے ایک بھی جیب میں نہیں ڈالا پانچ پانچ دست دست کر کے اس سارے جو محلے کے گھر تھے ان میں تقسیم کرنی ہیں فرما ٹھیک ہے پھر آپ چار سو دینار لے جاؤ اور معاذ بن جبل کے گھر جاؤ پھر یہ خادم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی کے پاس پہنچے ان کو چار سو دینار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی طرف سے خادم نے پہنچا کہا یہ امیر المومنین نے تمہارے لئے توفہ بیجا ہے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی کا کردار کیا تھا یہ خادم پھر وہیں دائیں بائیں کہیں بیٹھے کہنے لگے انہوں نے بلالیا دوستوں کو قریبیوں کو محلے والوں کو غریبوں کو اور تقسیم کرنا شروع کر دیئے تقسیم کرتے گئے تقسیم کرتے گئے یہاں تک حضرت معاذ بن جبل کی گھر والی آئیں انہیں تھا معاذ ہمارے گھر میں رات کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے اور تمہیں امیر المومنین کی طرف سے جتوفہ ملا تھا وہ سارے کا سارا تمہیں تقسیم کر دیا ہے کچھ گھر کے لیے بھی بچاؤ تو اس وقت اس تھیلے میں صرف دو دینار باقی رہ گئے تھے فرمایا یہ لو یہ تمہارا حصہ ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار دیکھ کر جس وقت وہ خادم امیر المومنین کے بیجے ہوئے نمائندے باپس پہنچے تو پوچھا بتاؤ معاذ بن جبل نے پیسوں کا کیا کیا تو کہنے لگے میں دیکھتا رہا میں حیران ہوں ان کے گھر شام کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا مگر انہوں نے بتایا نہیں سب کچھ تقسیم کر دیا ہے صرف دو دینار آخری وہ حلیہ کے کہنے پر ان کو دیئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیرہ کھل اٹھا فرمایا یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی لگتے ہیں یعنی جیسا کردار ابو عبیدہ کا ہے ویسا ہی کردار معاذ بن جبل کا ہے اور جیسا معاذ بن جبل کا ہے ایسا ہی روزیفہ بن جمان کا ہے فرمایا میں ان میں کوئی بھی کم نہیں ہے ان میں کوئی بھی پیچھے نہیں ہے ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے پیسوں سے خریدا جا سکے یہ میں نے اس واسطے تجربہ کر کے دیتا ہے کل بھی کیا تھا کئی سال پہلے بھی کیا تھا آج پھر آج منا چاہتا ہوں کہ جن کا کردار ایسا ہے پتا چلے گا کہ ان کو کوئی حکومت خرید نہیں سکے گی یہ کسی طرح بھی غیروں کے ساتھ مل نہیں سکیں گے ان کے زمین کا سوطہ نہیں ہو سکے گا لہٰذا یہ ہے حضرت معاص بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو تقوی کردار اور باطن کے لحاظ ہے جو ان کے دل میں اللہ کا دیا وہ اخلاص ہے اس کے لحاظ سے دیکھا گیا پھر بھی ان کا کردار بلکل بے غبار ثابت ہوا ایسے جامع علوم کے ساتھ اور اتنے بازے کردار کے ساتھ حضرت معاص بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینِ مطین کی خدمت کرتے ہیں عمر تھوڑی سی پائی ہے یعنی اٹیس سال کی عمر میں بھی سال ہو گیا چانیس سال بھی پورے نہیں ہوئے مگر پھر بھی آج زخیرہ حدیث میں دیکھیں تو محاس بن جبل محاس بن جبل محاس بن جبل بار بار ان کا کردار آ رہا ہے ان کا جنگوں میں کردار فقاحت میں کردار اسلاح کے اندر کردار ان کا قوت فیصلہ کے لحاظ سے دحسیت جج کے کردار یہ ساری صورتیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور بالخصوص جس وقت ان کو محبوب علیہ السلام نے یمن کا قاضی بنایا تھا یمن کا قاضی بنا کے بھیجا حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پوچھا تھا کیف تقدی یا معاز معاز یمن جا رہے ہو بتاؤ فیصلے کیسے کرو گے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیکھو نو عمر بھی ہیں اور اس لحاظ سے کہ محاجر نہیں مکی زندگی تو ساری ان کو مجھے سر نہیں آئی مدنی زندگی میں آکے یہ مسلمان ہوئے ہیں اور غصبہ بدر میں شریک ہوئے ہیں تھوڑے سے سال ان کو ملے ہیں اور ابھی آگے ان کو بھیجا جا رہا ہے کہ یمن میں جا کے تم نے جھنڈا لہرانہ ہے تو محبوب علیہ السلام نے پوچھ لیا معاز اب تم فیصلے کیسے کرو گے کیا انداز ہوگا تمہارا تو کہنے لگے اقدیب کتاب اللہ اللہ کا قرآن پڑھوں گا فیصلے کر دوں گا اور علم تجد فی کتاب ہی اگر اللہ کی قرآن سے تمہیں مسئلے کا حل نہ ملا تو پھر کیا کہتے اقدیب سنت رسولہی صلی اللہ علیہ وسلم پھر محبوب آپ کی سنت سے فیصلے کروں گا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرما اگر تجھے اپنے نبی علیہ السلام کی سنت میں بھی مسئلے کا حل نہ ملا تو پھر کیا کروں گے صرف مختصر سا وقت تربیت پانے والے حضرت معاز بن چبل کا جواب سنو کہنے لگے اج تاہد و برائی ولا اعلو اپنی رائے سے سوچ کے مسئلہ بتاؤں گا اور کوئی کسی طرح کی کمی نہیں آنے دوں گا قیل نمبر پر قرآن سے کہا پھر سنت سے کہا اور جب نبی علیہ السلام نے فرمایا دونوں میں تم نہ پاسکو یہ نہیں کہ ہونا تم نہ پاسکو تو کیا کروگے تو انہوں نے یہ نہیں کہا آگے پھر کرنا کیا دو ہی تو چیزیں ہیں یا قرآن ہے یا سنت اس کے بعد تو میں چپ ہو جاؤں گا نہیں نہیں ایسا نہیں کہا فرمایا چپ نہیں کروں گا میں لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا میں یمن والوں کو مسئلے بتاؤں گا فیصلے کروں گا کیسے کروں گا فرمایا قرآن و سنت کے نور کے نیچے اپنی رائے کو لا کے مسئلے کا فیصلہ کروں گا اج تحد و براجی جب یہ کہا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا تو نبی علیہ السلام کو غصہ نہیں آیا کہ معاذ بن جبل تم کون ہوتے ہو اپنی رائے دین میں لانے والے مسئلہ دین کا پوچھا جائے گا اور تم اپنی رائے سے جواب دو گے جھڑکی نہیں دی خوشی کا اظہار کیا الحمدللہ اللہ وفق رسول رسول اللہ نمائیردہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں جس نے میرے بنائے ہوئے گورنر کو وہ بات کہنے کی توفیق دی ہے جسے سن کے میرا سینر خوش ہو گیا ہے تو یہاں سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ علمیت جس کی بنیاد پر نبی علیہ السلام نے کہا تھا اعلامہ بالحلال والحرام معاذ بن جبل کہ سب سے زیادہ یہ علم معاذ بن جبل کے پاس ہے تربیت میں دن اگرچے تھوڑے پائے ہیں کوئی تیری سالہ زمانہ نبوت میں شگردی اختیار نہیں کی تھوڑا سا وقت پایا ہے مگر پھر بھی اتنا کچھ مل گیا ہے کہ نیا مسئلہ ایک آ گیا تھا نیا مسئلہ یہ نیا مسئلہ تھا حضرت معاذ بن جبل کے لیے جو نبی علیہ السلام نے پیش کر دیا پیش کر کے جواب چاہا کہ میں نیا مسئلہ پیش کرتا ہوں اگر میرا معاذ جواب صحیح دیتا ہے تو پھر یمن والوں کو بھی نیا مسئلہ کا جواب صحیح دے دے یہ مسئلہ پہلے سے آبا کے سامنے پیش نہیں ہوا تھا کہ اگر قرآن میں بھی نہ ہو سنت میں بھی نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے یہ نیا مسئلہ خود نبی علیہ السلام نے اپنے سکرڈنٹ کے سامنے پیش کر دیا اور میں اس کا جواب دو اگر سچا دے دوگے تو پھر یمن والوں کو بھی سچا ہی دیتے رہو گے وہ نیا مسئلہ اتنا عظیم مسئلہ تھا حضرت معاذ بن جبل نے اپنی فقات سے سوچ سے اس کا بھی جواب دیا اس کا جواب جب دیا ہے تو پہلے تو ان کا جواب تھا لیکن جب سرکار نے تصدیق کر دی ہے تو پھر حدیث تقریری بن گئی ہے اور حدیث قولی منوجہ بن گئی ہے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ پریزگاری عدالت اس سب پر محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر صداقت لگا دی کہ میرا پڑھا ہوا ایسا نہیں کہ صرف دو اور دو چاری بتا سکے جو چار لحظ بڑے ہیں اور وجہتینا چار نہیں بہت کچھ پڑھا ہے اس تک محدید ہو جائے نہیں نہیں فرماہم نے یوں پڑھایا ہے کہ جیسے چشمہ جاری ہوتا ہے اور نیا پانی بھی آتا رہتا ہے اور آگے سینے کو سہرات کرتا ہے تو حضرت معاذ بن جبل حضی اللہ تعالیٰ کو جو صلاحیت محبوب اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اس صلاحیت کا امتحان بھی کیا ہے اور امتحان میں بھی حضرت معاذ بلکل پاس اور کامیاب نے لکھا ہے اب چلے گئے یمن میں تو ایسا نہیں ہوا کہ بعض میں شکایتیں آئی ہوں کہ معاذ بن جبل کو آپ نے بھیجا تو تھا مگر مسئلہ آیا وہ تو چھپ کر گیا مسئلہ پوچھا وہ تو بتا نہ سکے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے دائیں بائیں کی باتیں کر دیں ایک شکایت بھی حضرت معاذ بن جبل کی نہیں آئی اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن میں بیٹھ کر حالانکہ ابھی قرآن کا نزول بند نہیں ہوا تھا ابھی نبی علیہ السلام بھی ظاہری حیات میں مدینہ شریف میں تھے حضرت معاذ بن جبل یمن والوں کے اس وقت بھی امام قرار پائے تھے یمن والوں کو جو مسئلہ ان لوگوں کی حضرت معاذ کا ان پر لازم کر دیا گیا تھا جو یہ بتائیں گے کہ محبوب علیہ السلام کے زہری حیات میں ہوتے ہوئے بھی یمن والوں کے لئے دروری تھا کہ جو معاذ بتائیں گے اس پر عمل کرنا لازم ہو جائیں گا حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے محبوب علیہ السلام پابند کر دیتے کہ معاذ مسئلہ اگر نیا ہوگا جتنا قرآن تمہیں آتا ہے اس میں اس کا حل نہیں ہوگا تو آپ میرے ساتھ رابطہ کرو کیونکہ میں سامنے موجود ہوں اور ابھی بحج بھی نازل ہوتی ہے دروازہ بند نہیں ہوا ہو سکتا ہے جو قرآن اترا ہے اس میں تو مسئلہ نہ ہو اور جو تمہارے بعد اترے گا اس میں مسئلہ کا حل ہو تو تم اپنی رائے سے نہ بتانا تم قرآن کا انتظار کرنا اور مجھ سے پوچھنا یہ کہا جا سکتا تھا مگر میرے محبوب علیہ السلام نے قیمت تک کیونکہ ایک فقی کی سوچ کی ریڈیسٹیشن کرنی تھی اور تصدیق کرنی تھی اس راستے فرما دیا ماز تم وہاں بیٹھ کر اپنی رائے سے قرآن و سنت کی اصول کے مطابق جو بتاؤگے وہ قول تمہارا ہوگا شریعت ہماری ہوگی تم نے بتانا ہے اور یمن والوں نے ماننا ہے لہٰذا قیامت تک امت نے جس طرح نئے مسائل کا حل پیش کرنا تھا اور امت کے مجتحدین اور فقہانے جو بتانا تھا میرے نبی علیہ السلام نے یمن میں بیج کر حضرت معاذ بن جبل کو اس کی ریئرسل کروا دی تھی تاکہ کوئی بات میں الزام نہ دے کہ یہ اپنی لائقوں دین میں لے آئے ہیں محبوب علیہ السلام نے فرما شرطِ اجتحاد موجود ہو تو پھر امتی کا سینہ اس لائق ہے پران و سنت کے زیر سایہ بیٹھ کر جو فیصلہ کرے گا اس کو شریعتِ متحرہ کا فیصلہ کراہ بھی آتا ہے حضرتِ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سید عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کے یمن کی طرف جا رہے تھے تو سنیہ پل ودا پر محبوب علیہ السلام ان کو رخصت کرنے گئے یہ بھی عجیب انداز ہے کہ ایک شاگرد کو پڑھایا ہے اب اس کو ایک نئے علاقے میں یہ پنیری وہاں جا کے ایک درخت بنے گی ادھر بھیجنے کے لئے محبوب علیہ السلام خود ساتھ چلے ہیں اور چشم فلک حیران ہے معاذن راکبن ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی طاحت راہلاتی یوسی ہے نبی علیہ السلام پیدل چل رہے ہیں اور حضرت معاذ سواری پر بیٹھے ہیں سواری پر بٹھایا ہے خود معاذ بن جمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پابند گیا ہے کہ تم نے بیٹھنا ہے میں نے ساتھ چلنا ہے اس واسطے کہ آج ہسی طور پر تمہیں سوار بناوں گا تو کل آگے تم جا کے امت کی قیادت کر سکو گے یہ ساتھ مکلے ہیں اور وہ پہاڑی آگئی ہے اب اس کو کاٹ دیا گیا جو البدہ کہنے کا پوائنٹ تھا جہاں پر مہمانوں کو رخصت کر دیا جاتا تھا وہاں جب پہنچے میرے محمود علیہ السلام تو فرمایا معاذ اب ہو سکتا ہے تیری میری ملقات نہ ہو حضرت معاذ بن جمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو خود محمود علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اللہ کے لئے اور معاذ قسم اٹھا کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میں آپ کے ساتھ اللہ کے لئے پیار کرتا ہوں اب جب جدائی والی بات کر دی حضرت معاذ بن جمر رضی اللہ تعالی عنہ روئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے حدیث میں ہے فبقا معاذ جاشا زور زور سے رونا شروع کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر معاذ اتنی دور رہ کے زندگی کیسے بسر کرے گا اگر آپ میرے آنے تک دنیا سے جا چکے ہوں گے اور پھر آپ روزہ پاک میں موجود ہوں گے تو میں پھر اپنے آپ کو دلاسہ کیسے دے سکوں گا میں کیسے زندگی گزار سکوں گا یہ میرے لئے بڑے تلخ لمحات ہوں گے مجھے یہی رہنے دو تاکہ آخری دیدار تو کرلوں میں آپ کے پاس رہوں یہ ایک ایک لمحہ کتنا کھنٹی ہے مجھے یمن میں نہ بھیجئے مگر میرے محبوب علیہ السلام نے قیامت تک کے لئے ایک دستور دینا تھا قیامت تک کے لئے ایک منشور دینا تھا قیامت تک کے لئے ایک زابطہ دینا تھا کہ کوئی کسی کا کتنا ہی لادلہ شاگرد ہو وہ پڑ جائے گا تو اسے ضرور نیوپت میں بھیجنا پڑے گا وہ اتنا لادلہ نہیں ہو سکے گا جتنا معاذ بن جبل کے ساتھ فرکار کو پیار ہے دین کی سربلندی کے لئے نبی علیہ السلام نے اس معاذ بن جبل کو اپنے آپ سے جدا کیا اور ان کو جن کو اتنا پیار تھا ان کو بھیجا تاکہ سارے پیار دین کی تبلیغ پر قربان کر دیے جاؤ کہ اصل مقصد آگے پیغام کو جانا ہے فرما ماز تم چلے جاؤ ہم کمی نہیں آنے دیں گے وہ اور ہوتے ہیں جو دور ہو کے دور رہتے ہیں ہم وہیں دور ہو کے بھی قریب رہتے ہیں یہ الفاظ اس موقع پر بولے تھے اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِي الْمُتَّقُون مَنْ قَانُوا حیثُ قَانُوا مَنْ قَانُوا جو بھی ہو حیثُ قَانُوا جہاں بھی ہو ماز سنو جو بھی ہو جہاں بھی ہو اگر وہ میرا عاشق ہے تو پھر میرے قریب ہیں اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِي سارے لوگوں میں سے اولا میرے ساتھ اولا اکرب پوری کائنات کے لوگوں میں سے وہ بندہ میرے قریب ہے مَنْ قَانُوا جو بھی ہو حیثُ قَانُوا جہاں بھی ہو ایک شرط پر وہ میرے قریب ہے قَانَ الْمُتَّقُون فرمایا جس کے دل میں تقویٰ ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہے مَنْ اور حیثُ دونوں عموم کے لئے ہیں مَنْ جو بھی ہو مطلب کیا ہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو گورا ہو کالا ہو عربی ہو عجمی ہو حاکم ہو محکوم ہو استاذ ہو شاگرد ہو مَنْ قَانُوا جو بھی ہو وہ آج ہو یا دس سدیوں بعد ہو مَنْ قَانُوا آج ہو یا چودہ سدیاں بعد ہو مَنْ قَانُوا جو بھی ہو ہے سوکانو جہاں بھی ہو یہ ذرف مکان ہے ہے سوکانو پہلے میں زمان کا معنی آگیا ہے سوکانو فرمایا خواہ مدینہ شریف میں ہو خواہ جمن میں ہو میرے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے خواہ مدینہ شریف میں ہو خواہ مکہ شریف میں ہو میرے کورپ کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے خواہ مدینہ شریف میں ہو خواہ دنیا کے آخری کنارے بھی ہو میرے کورپ کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے خواہ مدینہ شریف میں ہو خواہ پاکستان میں ہو میرے قرب کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے شرط ایک ہے فرما جس نے دل میں میری یاد کو بسا رکھا ہے ہم نے اس کے لئے ہر جاپ مدینہ بنا رکھا ہے ہے سکانو جہاں بھی ہو جو بھی ہو اولا وہ میرے قریب ہے یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ مال تم نے تو دیکھا ہے اب بے شبری کرتے ہو تو وہ بھی تو ہوں گے جنہوں نے ایک بار بھی نہیں دیکھا ہوگا وہ بھی تو گزارہ کریں گے مال انہوں نے بھی تو میری امت میں رہنا ہے اگر آج تمہارے لگے میں تمہیں واپس نہ داروں کہ مال مجھے دیکھے اور مال تک جارہا ہو تو مال وہ پیسے جییں گے جو ایک بار بھی نہیں دیکھ سکے اور میرا قلمہ پڑھیں گے اور چھوٹے رہیں گے اس واسطے مال تجھے بیج کر ہم نے ان کو بھی حصلہ دینا ہے کہ یہ پیغام صرف مال تمہارا نہیں یہ میرے ساری امت کے لئے ہے قیامت تک جو قیادہ ہوگا مال اس کو بتا دوگے کہ ہم نے جن کا قلمہ پڑا ہے وہ اگر جے گمبد خزرہ میں ہے مگر وہ دور نہیں ہے وہ جان سے بھی قریب ہے صرف شرط ہونی چاہیے فکر کر تعمیر دل کی وہ یہیں آ جائیں گے بن گیا جس دن مقا خود ہی مقی آ جائیں گے تو شرط ہوگی تو پھر جزا پائی جائے گی اور یہ حضرت معاش بن جبل حضی اللہ تعالیٰ کو جو سندیسہ دیا یہ ہمارے نام سب کے نام دے دیا من کانو حیثو کانو جو بھی ہو جہاں بھی ہو من میں اگر کروڑ ترجمہ کرو کروڑ ترجمہ ہوگا حیثو میں دس کروڑ ترجمہ کرو دس کروڑ ترجمہ ہوگا من اور حیثو کے اندر اتنا عموم موجود ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت معازمی کو دلاسہ نہیں دیا باد والوں کو زیادہ دے دیا کہ یہ نہ کہتے رہو شکوے کرتے رہو کہ کاش پیدا ہوتے تو پھر ہمیں کچھ ملتا فرما وہ اور ہے جو دور ہو کے دور ہو جاتے ہیں ہم وہیں دور ہو کے بھی قریب رہتے ہیں کوئی اپنے قریب جانے تو سہی قریب سمجھے تو سہی اپنے قریب کرنے کے لیے کوئی اپنے اندر اپنا مقام کو بنائے وہ تو پاک محبوب ہے گندی آنکھوں میں نہیں آتے گندی آنکھوں کے اندر ان کا دیرہ نہیں لگتا وہ پاک ہے ان کے تو تلوہ کو بھی عرش چونتا ہے ان کے لیے تگا تو سریز مقام ہونا چاہیے لہٰذا اگر آنکھ پاک ہے دل صاف ہے تو کوئی ناومیدی نہیں وہ لکڑی کے تنے کو بھی سینے سے لگانے والے ہیں تو پھر خیر المت کے فراد ہو انہیں چھوڑ دے ایسا نہیں ہو سکتا اس حال سے فرما من کانو ہے سکانو چھوٹا ہو بڑا ہو غریب ہو امیر ہو جس کو تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تقاضی کو مکمل کرنے کی توفیق تا فرمائے وآخر دعوائی الحمدللہ رب العالم